ٹھیک ہے یہ حال ہے ٹھیک ہے یہ سب گھر جو ہیں تباہ ہو گئے ہیں کیسے ٹوٹائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں ہیدر آباد شہر میں یہاں پہ جو سندھ انٹیریئر سندھ میں لابی ریلے آ چکے ہیں تو بہت سارے علاقے ہیں جو کہ ایڈوائننگ ہیں ہیدر آباد سے تو ہم اس علاقے کی وزرٹ پہ ہیں اور سلام متاثرین کے لئے ہم کچھ سامان لے کے آئے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے پاس کافی سارا سامان ہے جس میں پانی چرس کولرنگ وغیرہ ساری چیزیں ہم کراچی سے لے کے آئے ہیں اور اس ویڈیو میں میں سب سے زیادہ شکر گزاروں ان لوگوں کا انہوں نے اس دونیشن میں سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا تو ہم آگے جائیں گے جو اس کے علاقے ہیں اور اس سے پہدر آباد سے قریب جو علاقے ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں اس کو وزٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہ سارا سامان جو ہم لے کے آئے ہیں ہمارے ڈونیٹرز کی مدد سے اور ان کے تعاون سے وہ ہم یہاں پہ ڈسٹیبوٹ کریں گے مزید ہی ہے کہ اگر آپ لوگ میں سے کوئی ڈسٹیبوٹ کرنا چاہے اور ہلپ کرنا چاہے کیونکہ فردر ہم نے سوچا ہے پلائنگ کیا ہے کہ ہم آگے بھی اس طرح کی ڈرائب کریں گے دوسرے علاقوں میں پاکستان کے تو آپ وہ کر سکتے ہیں سکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہوگا اس پر آپ تو یہ جو ہے یہ مین ڈریج ہے جو تو ہیدر آباد انٹرانس کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے نیچے یہ ندی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کاری کافی زیادہ پانی کا فلو ہے پانی بہت زیادہ دے کے موکمنٹ کر رہا ہے تو یہ کہ میرے خیال سے اس کے قریب ہی وہ علاقے ہوں گے جو زیادہ افیکٹل ہوں گے اس طرف ہیدر آباد سے آلی کی طرف یہ جو ہے یہ ہیدر آباد کی مناغر ہے یہ مین سٹی ہیدر آباد ڈوبرا ہے اور پانی کا لیول چیک کریں گے ابھی کچھ ایسی جگہیں دیکھتے ہیں جو زیادہ افیکٹل ہیں تو کیا ہے اور یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ یہ برسات کا پانی ہے یہ دونوں طرف سے ایدر آباد فل ہے یہ دیکھیں آپ یہ انٹرانس پہ ہی یہ حال ہے تو اندر سٹی وہ میرے خیال سے زیادہ تر بھائی ہوا ہوگا لیکن ہم نے پلان کیا کہ ہم جا رہے مہتیاری کی طرف مہتیاری کی طرف اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی ہم انٹر ہو گئے ہیں متیاری شہر میں اب آگے سیچویشن دیکھتے ہیں یہ سائٹس پہ جو ہے یہ سارے نالے اور یہ سب گٹر کا پانی پانی کافی حد تک کھڑا ہے یہاں پہ یہ حال ہے یہ سب گھر تباہ ہو گئے ہیں اور یہ پانی کھڑا ہے اس کی طرف سے اتنے مچھر ہیں یہ ہماری جیسا بندہ یا کوئی نارمل بندہ یہاں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا پانچ میٹ سے زیادہ اور یہاں پہ ان لوگ میں ان کے جو گھر تباہ ہوئے وہ لوگ جو ہے جو گھروں سے تھوڑا سا آگے جا کے مائکریٹ ہو کے کیا کریں گے اپنی زمین تو چھوڑیں گے نہیں وہ یہاں پہ آگے اپنے ٹینڈ لگا کے بیٹھ گئے ہیں یہ حال ہے ہاں پہ یہ ٹینڈ لگا کے بیٹھ گئے ہیں لوگ کچھ اور یہ حال ہو گیا ہے پانی ہے ہاں پہ یہ دیکھیں پہنسیں اور سب برباد ہو گئے یہاں دیکھیں یہاں شہر کے اندر ابھی بھی اتنا پانی ہے کہ اندر جانے کا راستہ نہیں ہے سارا روڈ بلوک پڑا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں وہ رکشہ بھی آگے بند ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گمالو زیادہ بہتر ہیں تو بھائی ہم آگے مٹیاری گاؤں میں یہ پوزیشن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لوگ ہیں سہلاب زدگان اور اس طرف پہلے ہم گئے تھے وہاں کافی پانی تھا یہاں پانی کم ہے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا عمل چل رہا ہے یہاں پہلے سٹان بھائی لگے میں ہیں سکڑ بھی اٹھا لیں خیل کر دیمیں ہمارے 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 ڈواہی دو آئے دو دو گھنٹہ لگے گا ڈا ڈا مگو سب اب یہ آ رہی ہے تیچھے گھاڑیاں آ رہی ہیں آج جائے گا انشاءاللہ ادھر لے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آل ہو گیا ہے گھروں کا سب دھر ڈوب گئے ہیں اور ہی 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 کھٹے گا یہ شہر کا انر پاٹ ہے دیکھیں کس طرح سے جائے لوگوں کے گھر سے آئے ہو گئے ہم نے دیسٹریبیشن کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل حق دار لوگ ہیں آپ دیکھیں یہ اس طرف پانی اس طرف پانی اور یہ فصلے آپ کو نظر آرہی ہیں اس کے نیچے پورا پانی ہے ملکہ یہ تباہ ہو چکے ہیں ان کے گھر دے کے آپ یہ کس طرح سے پرباد ہو گئے ہیں یہ پرپر ایک سرم سے رہتے تھے لیکن آپ ان کے گھر دے کے ہیں بارشوں کی وجہ سے اور یہ پانی جو ٹھہرا ہوا اس کی وجہ سے سب ختم ہو گیا یہ دیکھیں آپ ان کے گھروں کا خائر کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بائے رکھتی ہیں اب یہ روڑوں پر سو رہے ہیں ملکہ بائے رکھے ہیں بے گھر ہو گئے پہلے بھی جو تھے وہ گھر پروپر نہیں تھے لیکن اب جو ہے ملکہ حالات جو ہے وہ اور پھراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جائے ہیں سب سسٹم جائے ہیں ان لوگ کا اتنے بھوکے میں بچارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگے آجیں گے لیکن ہمیں جو ہے نا سامان دو یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ ہماری مدد ہوگی تو آپ لوگ اتنے پریشان ہیں اور اتنے بھوک کے مارے ہیں سمجھ لیں آپ کہ جب کھاڑی کئی سے نکلتی ہے اور ہم کشی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آگے ایک کلومیٹر یا آدی کلومیٹر بعد لوگ یہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کے پر جبتہ ہماریں گے یہی چیز ہمارے ساتھ ہوا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ بھی مجبور ہیں یہ لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو ہماری مدد ہوگی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں خود یہاں پہ وزیٹ کریں اور اپنے ہاتھ سے آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ دیں اور یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو پھر ملیں گے نیچس ویڈیو میں تب تک تل دفتہ